اب ہم جاتے ہیں گزرتے ہیں کوئی محل بنا دیکھا بہت عالی شان تو ایک دفعہ تو ہمارے عصاب کے اندر جلد تھر تھرہٹ پیدا ہو جاتی ہے یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کیسے کیسے کوٹیاں کیسے کیسے محل ان کو نصیب ہیں اگر ایمان ہو تو کچھ نہیں ہوگا کوئی اثرات آپ پر نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں حقیقت ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا و معفیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی اللہ کے نگاہ میں اس دنیا و معفیہ جو کچھ اس میں ہے یہ دولت کے انبار اور سیم و در کے دھیر اور یہ محل اور یہ سٹائس کریپرز اور یہ سب کچھ ان سب کے سبیت ان کی اگر اللہ کی نگاہ میں وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک گھوٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ نے تو اس کو عام کیا ہوا کافروں کے لیے کھاؤ پیو ایش کرو دنیا کے سب کچھ لے رکھا ہے اس لیے تو اس کی حیثیتیں کوئی نہیں بلکہ فرمایا گیا سورہ زخرف میں کہ یہ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی تو ہم تو ان کافروں کے لیے ایسے محل بناتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی دروازیں چاندی کے ہوتے ان کی چھپڑ کھڑ چاندی کے ہوتے بلکہ سونے کے ہوتے لیکن یہ بھی سب کچھ ہمارے نظیر بے حقیقت سے کوئی حیثیت ہی نہیں یہ کیسیت اگر میری نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کی حقیقت تو مجھے نصیب نہیں ہے معلومہ کہ میرے سکر و نظر کی اوپر غلبہ تو یہی ہے کہ اصل اہمیت اس دنیا کی ہے مال و دولت کی ہے یہاں کے محلات کی ہے یہاں کے آسائشوں کی ہے یہاں کے عیش کی ہے اگر یہ ہے حیثیت تو پھر ایمان بل آخرت آئیں